ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ نے اپنے نوکروں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر میں کسی کی بات سن کر بہت خوب ایسا کہوں تو تم اسے فوراً ایک ہزار سونی کی اشرفیہ انعام میں دے دینا تو ایک بار وہ بادشاہ اپنی سپائیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کیے گیا تھا جنگل میں اسے ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا اس گھر کے بادشاہ میں ایک بھولا آدمی ایک چھوٹا سا پودا لگا رہا تھا تو اس بادشاہ نے اس بھولا آدمی کو دیکھ کر اپنے نوکروں سے کہا کہ سپائیوں دیکھو یہ بھولا آدمی ایک بودا لگا رہا ہے جب یہ بودا بڑا ہو گا اور فل دینا شروع کرے گا تب تک تو شاید یہ بھولا آدمی زندہ بھی نہیں رہے گا تو پھر یہ بھولا آدمی بیکار کی محنت کیوں کر رہا ہے بادشاہ نے سپائیوں کو حکم دیا کہ بھولے آدمی کو اس کے سامنے لائے جائے جب بلے آدمی کو اس بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس بلے آدمی سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے تو اس بلے آدمی نے جواب دیا حضور میری عمر ایک ایسی سال ہے بادشاہ نے پھر سے اس بلے آدمی سے سوال پوچھا کہ ابھی آپ جو یہ پودا لگا رہے ہیں یہ کتنے سالوں کے بعد فل دینا تو اس بلے آدمی نے سوچ کر جواب دیا کہ حضور آج جو میں یہ پودا لگا رہا ہوں یہ تقریباً دس سے بارہ سال کے بعد فل دیں گا تو پھر سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کی آج کی حالت دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنے سال اور جییں گے تو اس بڑے آدمی نے کہا حضور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن میری عبی کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تین یا چار سال تک زندہ رہا ہوں گا پھر بادشاہ نے کہا تو آپ یہ بیکار کی محنت کیوں کر رہے ہیں جب آپ اس پودے کے فل خواہی نہیں سکتے تو آپ اسے کیوں لگا رہے ہیں آپ کو تو گھر میں آرام کرنا چاہیے تو بڑے آدمی نے کہا حضور ایسا نہیں ہے آپ یہ جو میرے گھر کے بیچے اتنا بڑا باغیچہ دیکھ رہے ہیں اس باغیچے میں کئی ایسے پیڑ ہے جو میرے دادا نے لگائے تھے جب وہ میری امرو کے تھے اور آج تک میں ان کے لگائے ہوئے پیڑوں کے فل خواہ رہا ہوں اور جس طرح میں یہ پودا لگا رہا ہوں یہ سنا فوراں انہوں نے اس بھولے آدمی کو ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی دی اور بھولے آدمی سے کہا یہ تمہارا ہی نام ہے اشرفیوں کی تھیلی لینے کے بعد بھولے آدمی نے کہا حضور یہ پودا تو دس بھارہ سال میں فل دیں گا لیکن مجھے تو اس کا فل آج ہی ان اشرفیوں کے روپ میں مل گیا یہ سننے کے بعد بادشاہ نے بہت خوب بہت خوب دو بار کہہ دیا تو اس بھولے آدمی کو دو اشرفیوں کی تھیلی اور مل گئی اب بھولے آدمی کے پاس تین ہزار اشرفیوں ہو گئی تھی اشرفیوں ملنے کے بعد بھولے آدمی نے بادشاہ سے کہا میں نے صرف رہم دل اور نیک بادشاہ کے بارے میں سنا تھا آج دیکھ بھی لیا ہے تو یہ سننے کے بعد بادشاہ نے تین بار بہت خوب کہہ دیا تو اس بھولے آدمی کو تین اشرفیوں کی تھیلی اور دیتی گئی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوئی اب تھوڑا سوچئے اور کمنٹ میں لکھئے کہ آپ کو اس کا نی سے کیا سیخملی